اچھا خواتین کے اندر ایک جو مسائل ہے غیر ضروری بالوں کا ان کے چہرے پہ بہت زیادہ آتی ہیں آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں اس حوالے سے افکورس لیزر کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں اور اگر آپ میں بتائیں گا لیزر کی طرف جاتے ہیں تو وہ کتنا افیکٹیو ہے اور کتنی دیر وہ افیکٹیو رہتا ہے چہرے کے لیے تو دیکھیں جو غیر ضروری بالوں والا مسئلہ نا یہ بڑا ہی ایک تچی سبجیکٹ ہے اس کو لے کے اکثر لوگوں کی میں نے ڈیوورسز دیکھی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں فرس پلیس میں رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے اگر کسی لڑکی کو غیر ضروری بال آ رہے ہیں فیس پہ they think کہ possibly یہ لڑکی اس میں وہ نسوانیت نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ فیوچر میں جا کے probably she won't be a mother اس کو بچے نہیں شاید ہو سکتے تو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں ان میں کچھ حد تک حقیقت ہے بھی because غیر ضروری بال جب لڑکیوں کی موہ پہ آتے ہیں تو most of the time background میں hormonal disturbances چل رہی ہوتی ہیں until and unless کہ ہم ان hormonal problems کو identify کریں ان کو ساتھ ساتھ treat کریں تو totally treatment possible نہیں ہے so we have to be holistic حولیسٹک treatment میں ہم hormonal levels کراتے ہیں and then of course laser laser is میرے point of view سے it's a life changing experience yes میرے پاس جو پیشنٹس آتی ہیں جب ہم ان کا لیزر کر دیتے ہیں especially وہ لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے یا جنہوں نے کہیں چلے جانے ہیں they are preparing to leave وہ اتنی خوش ہوتی ہیں آپ یقین کریں فرحان کہ میں لٹرلی میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا فیلنز ہوتی ہیں اس ورڈ کو سپریڈ کروں کیونکہ لوگوں کے بہت تحفوظات ہیں لیزر کو لے کہ probably لیزر کو ایسی چیز ہے جو مو جلا دے گا یا یہ کوئی غلط چیز ہے no لیزر ہے so many different types of لیزر اور ان میں جو سکن کے لیزر ہیں they are totally safe i mean they are safe for kids they are safe for adults they are safe for pregnant لیڈیز ایون اچھا yes pregnant لیڈیز بھی کبھا سکتی ہیں we can even perform لیزر on pregnant لیڈیز اکی ان کی جو 1 to 2 میلی میٹر ڈیپھ تک وہ لیزر جاتا ہے بس اس سے آگی وہ جائی نہیں سکتا اس کی ویو لیندھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیزر کی دیپھ کتنی ہے so it can not harm even a pregnant لیڈی اچھا تو وہ ایک بڑا life changing experience ہے کہ لیزر کے ساتھ بال almost ختم ہو جاتے ہیں this is 80 to 90% hair reduction permanent اچھا کتنے سیشنز کے بعد یہ اکامل ہو جاتا ہے یہ ایکچھلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بال ہیں کتنے کتنے موٹے ہیں پر سنٹی میٹر سکوئر کتنا نمبر ہے بالوں کا اور کتنے عرصے سے ہیں اور ان کے جنیٹیکلی یہ بچی کی ماں کو یا خاندان میں کسی کو تھے اور اس بچی کا ہرمونل لیولز کیا ہیں so there are so many factors but on an average 8 to 10 sessions شروع کی فیز ہوتی ہے جس کو ہم انڈکشن فیز بولتے ہیں اچھا انڈکشن فیز میں you can get rid of 80 to 90% hair اچھا and then جو بہت تھوڑے 10-15 فیصد رہ جاتے ہیں ان کو پھر maintenance فیز میں لے جاتے ہیں جس میں سیشنز منتھلی نہیں ہوتے وہ تین چار ماں بعد ایک سیشن لینا is good enough اچھا تو یہ کتنی دیر رہتا ہے اگر دو سے تین سیشن جو لیتا ہے پیشنٹ تو کتنی دیر اس کے بال نہیں آتے اگر آج میں ایک بچی کا لیزر کرتی ہوں تو اس کو میں چار یا پانچ ہفتے بعد بلاؤں گی سیمپل از دیکھ یعنی آج میں نے لیزر کیا پانچ چھے دنوں میں اس کا مو بلکل صاف ہو گیا and then she will enjoy her clean face for next one month okay yes we do it like monthly on an average we do it like 4 month کا یہ پسیجور ہے no the first phase is like 8 to 10 sessions okay 8 to 10 months are going to be there in the induction phase اور اس کے بعد پیر مینٹنینس میں چار پانچ مہینے بات لیکن i've seen so many lucky girls جن کو چار پانچ سیشن کے بعد there are practically no hair right and when i call them کہ بیٹے آپ آئے نہیں ہوا میرا سٹاف کال کرتا ہے regularly and then we come to know میڈم لے باال ہی نہیں ہے تو لیزر کیا کرائیں اور لیفتیم ہے یہ yes this is لیفتیم مطلب you have you might need touch-ups sometimes but وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے آپ خود سوچے مردانہ قسم کے موٹے کالے بال کسی کو آرہے ہوں and then 8-10 مہینے کے بعد نظری کچھ نہ آرہا ہو this is totally امریک امریکل امریکل چلی جی یہ بات تو بڑی ربتہ ساب نے بتائی اور وہ لوگ سوپریشن